تو پھر پورے معاشرے میں سچائی پھیل جاتی ہے دیکھیں ایک بڑی غور طلب بات ہے جتنی بھی اس وقت باہر دنیا میں قومے ہیں میں نے بہت سے برعظم دنیا کے دیکھئے ہیں لوگوں کو جھوٹا نہیں پایا جھوٹا نہیں پایا اور ایک بات صرف سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ میں جب بدھ گرا رہے تھے چھڑی مبارک سے تو آپ کی زبان پر کیا کلمہ تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے باطل کسے کہتے ہیں آپ لوگ باطل جھوٹ کو کہتے ہیں بطل میں نے جھوٹ تو جب باطل ہے ہی مٹنے کے لیے اور ہم سب خوگر ہیں جھوٹ کے ہر رشتے میں ہر رشتے میں ہم جھوٹے ہیں دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں پھر قوت دے سکتی ہے کیونکہ اللہ کا پروگرام تو باطل کو مٹانے کا ہے اور آپ بطل رکھتے ہوئے جھوٹ اپنے اندر رکھتے ہوئے زبان پر رویے میں تمام ایٹیچوڈ میں تمام علم میں تمام پریکٹس میں تمام معاملات میں تمام معاملات میں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مدد کرے گا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی بندوبست کریں گے کیا رسول اللہ نے اس دن بدھ گراتے ہوئے یہی کہا تھا آپ نے تو فرما دیا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے اب اپنے آپ کو آپ غلطی سے حق سمجھ رہے ہیں اللہ آپ کو حق نہیں سمجھ رہا کیونکہ آپ حق پر نہیں ہیں آپ نے تو اپنی زندگی کو جھوٹ کا اوڑنا بچھونا بنا لیا ہے پریکٹس جھوٹ کی بنا لیا ہے کیسے غرق نہیں کرے گا آپ کو اللہ کیسے بچ سکتے ہیں آپ اللہ کے عذاب سے قرآن حکیم میں عذاب کا ایک لحظ بڑا عجیب آیا اس کے لیے رب العزت نے لفظ عذاب فرمایا عذاب مہین مہین انتہائی باریک چیز کو کہتے ہیں جو وہ جو آئینہ ہوتا ہے نا مگنیفائن گلاس مہددس آئینہ اس سے بھی دیکھنا مشکل ہوتا ہے اتنی باریک چیز جرس جرسوں میں ہوتے ہیں تو وہ باریک عذاب کونسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا مگر ہم پر جاری ہے وہ ذلت کا عذاب ہے وہ حیبت کا عذاب ہے وہ خوف کا عذاب ہے وہ مرعوب ہونے کا عذاب ہے وہ مغلوب ہونے کا عذاب ہے وہ بیچینیوں کا عذاب ہے بے غیرتی کا عذاب ہے بے حسی کا عذاب ہے وہ عذاب جاری ہے کیونکہ ہم جھوٹے ہیں ہم باطل ہیں ہم بطل پر ہیں کون بچائے گا آپ کو دروش شریف پڑھنے سے بچ جائیں گے نمازے پڑھنے سے بچ جائیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے بچ جائیں گے نہیں جب تک جھوٹ کی پریکٹس کو بند نہیں کریں گے اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح سب سے بڑا مخالف آپ کا اللہ ہے کیونکہ اللہ باطل کو نہیں چھوڑتا میری کتاب ہے اللہ کے بات مومن سے اس کی بنیاد یہ بنی تھی کہ ایک شخص میرے پاس آیا بڑا برگو دیدہ مجھ سے بھی لمبی داڑی اتنا بڑا محراب پکا نمازی تصویحات میں مجھے کہنے لگا جی کہ دنیا میں سب سے عدد تظلیل مسلمانوں کی ہے اللہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آتا اس پر میں نے یہ جواب دیا تھا اور اسی پر وہ کتاب مرتب ہوئی کہ اللہ نے کوئی وعدہ مسلمانوں سے نہیں کیا اللہ کے سارے وعدے مومنین سے کوئی وعدہ اللہ کا مسلمان کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے سارے وعدے تائید و حمایت کے اس کی مدد کے مومن سے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ کی جب فرما برداریہ آپ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلی سچائی کی اینٹ وہیں رکھی جائے گی اور میں اللہ کو گواہ کر کے پورے درست سے یہ بات آپ سے کرنا اگر ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا تو تاریخ میں بھی ہمارا نام مٹ جائے گا دنیا سے تو مٹیں گے ہی ہسٹری سے بھی ہمیں مٹا دیا جائے گا یہ یاد رکھیے گا میری باپ اور صرف ان چند نفوس کا نام رہ جائے گا جو سچے تھے سچ کی بات اس طرح سمجھیں قرآن نے جب موبائلے کا ذکر کیا عیسائیوں نے جب چیلنج کیا تو موبائلے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا پورا قبیلہ یا خاندان لیا جاتا ہے دوسرے لوگ بھی لیاتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے اسے آگ جھنسا دیتی ہے اور سچا اس میں محفوظ رہتا ہے تو میرے آقا و مولا رحمت العالمین نے جادر لی سفید رنگ کی اپنے اوپر لی بازوں کو پھیلایا ایک طرف مولا علی ہیں ایک طرف فاطمہ دوسرہ رضی اللہ تعالی اور دو طرف حسن حسین سے سانے آگے یہ کل کائنات کو لے کے آپ باہر آئے کیونکہ عیسائی تو بہران بھاگ گئے تھے تو سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے سے قریب میں آپ نے فرمایا سلمان تو دور چلا جاؤ کیونکہ آج جس میں رتی بھر بھی رائی کے دانے برابر بھی بتل ہوگا وہ جھلو جائے گا کیونکہ سلمان فارسی یہودی رہے سلمان فارسی عیسائی رہے سلمان فارسی مجوسی رہے یہ بتلی کی انداز تھے بھلے وہ نکل گئے سرکار کی غلامی میں آگئے مگر وہ رائی کے دانے برابر بھی اگر بتل تھا اس نے بھی جھلت جانا تھا تو ہم تو سرہ سر باتی رہے ہیں ہمیں کون بچائے گا کون بچائے گا ہمیں تو اللہ کا باستہ ہے آپ ہو سکتا ہے پوری امت تک یہ بات نہ پہنچا سکیں سب لوگ کو یہ بات بیان نہ کر سکیں سب لوگ یہ بات نہ سن پائیں مگر جو سن پائیں وہ اپنے اللہ سے یہ بادہ کر لیں کہ میں اب جب تک جیوں گا جھوٹ کے راستے کو چھوڑنوں میں صرف بولنے تک نہیں ہوتا جھوٹ ہم نے جھوٹ کی پریکٹس کو عادی بنایا ہوا ہے ہماری حیثیت ایک لاکھ کی ہوتی ہے معاشرے میں دویس لاکھ کی شوکر تھے یہ بھی جھوٹ ہے گھر میں مرگر کھاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں چھولے کھائیں ہیں تاکہ جیلسی نہ ہو یہ بھی جھوٹ ہے تو جھوٹ کی پریکٹس ہم نے شروع کی ہوئے ہیں ہم نے جھوٹ کو اختیار کیا ہوا ہے صرف بولنے میں نہیں ہوتا بولنے کا موقع تک کم آتا ہے پریکٹس میں زیادہ ہے مصنوعی دوگلی زندگی گزارنے کے آدھی ہو چکی ہیں اگر ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہر نئے شورت کی کرنوں کے ساتھ ہمارے ذلت و خواری بڑھتی چلی جائے گی تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے عزت چاہیے اعترام چاہیے سکون چاہیے اتمنان چاہیے اللہ کی اس کے رضون کی رضا چاہیے اپنے گھروں میں آسودگی اور آرام چاہیے ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری حیبت دوسری قوموں پہ کبھی قائم نہ کر سکے گی اور آپ دیکھ لیں تاریخ اس بات کی واحد و شاہد ہے پوری تنا گواہ ہے کہ جب تک مسلمان مومن رہا ہے اور سچ کا خوگر رہا ہے کم اسباب کے ساتھ کم تعداد کے ساتھ کم اہلیت کے ساتھ فتح یاب ہوا اور ہر شعبہ زندگی میں فتح یاب ہوا صرف جنگ و جدال میں نہیں معاشرتی زندگی میں معاشی زندگی میں سائنسی زندگی میں فلکیاتی زندگی میں تمام علوم میں اسی کو فضیلت بھی نہیں کیونکہ اس کی بنیاد سچائی پر تھی جو لوگ ویسٹ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویسٹ میں بالکل نئے نوجوان ہوں کچھ ہوں سٹیٹ فارورڈ ہیں ان کی زندگی میں جھوٹ کا دخل نہیں ہے اللہ کو نہیں مانتے مگر بنیادی سسٹم پر قائم ہے اس لیے اللہ ان کو فائدہ دے رہا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے سسٹم کی باغی ہیں تو اللہ ہی ہمیں زلیل کرے گا تضلیل کرے گا سورہ آل امران میں اس نے بڑا کلیر کر دیا کہ میں سب سے بہتر انتقام لینے والا منتقیم ہوں تو ہم سے وہ انتقام لے رہا ہے اس کے سسٹم کی ڈیوییشن کا اور اللہ کا سسٹم سچ سچ اور صرف سچ ہے اللہ آپ کا میرا حامل کسی دوست کو کوئی پریشانی ہو سوال ہو تو پوچھ لیں یہ اپنانا پڑے گا ورنہ ذلت کا عذاب تو جاری ہو چکا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اللہ ہمیں معاف فرمائے شکریہ کسید وہے کسید